اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو آنیبل بنا کر چھوڑ دے اسلام اس لیے آیا کہ آپ کی عقل کو ایکٹیویٹ کرے آپ کو سمجھدار بنائے اس لیے حدیث باتا ہے ات تقو فراستر مومن فا انہو ینظر ابن علی اللہ ات تقو فراستر مومن فا انہو ینظر ابن علی اللہ مومن کی وزنم سے بچو ایسی عجیب حدیث یہ ہے دیکھیں مومن کی وزنم سے بچو کیونکہ مومن خدا کی روشنیوں سے دیکھتا ہے خدا کی لائٹ سے دیکھتا ہے اس کا وقت اب یہ ہو کہ ایمان جو ہے آپ کا فیتھ جو ہے وہ آپ کو انلائٹن کرتا ہے ات تقو فراستر مومن فا انہو ینظر ابن علی اللہ اسلام آپ کو انلائٹن کرتا ہے آپ کو عقل گروشنی دیتا ہے آپ کو سمجدار بناتا ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ چیزوں کا ریزر ناؤٹ کر سکے اس میں میں ایک بات یہ کروں گا کہ دیکھیں ریزر ناؤٹ کرنا کیوں لوگ ریزر ناؤٹ نہیں کر پاتے انٹروورشنل چیزوں کو تو آج ہی ایک بات میں یہ سبج میں آئی اس پر میں نے ایک پیچ کا وضبون آج ہی لکھا ہے بہت پرانا ایک مثل ہے کہ ایک چپ ہزار بلہ ٹالتی ہے بہت پرانا مثل ہے ایک چپ ہزار بلہ ٹالتی ہے یہ مثل ڈیفٹرن شبدوں میں ہر لیگو یہ موجود ہے ہر جگہ کہیں نہیں کہیں اس کا ایک مثل ایسی موجود ہے ایک چپ ہزار بلہ ٹالتی ہے تو آج میں سوچ رہا تھا ایک صاحب ٹیلفن آئے اسی پر یہ سوچنے لگا ہوا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں اس مثل کو اس سینگ کو یہ سینگ جو ہم سب کو جانتے ہیں سب لوگ پتا ہے لیکن اپلائی کوئی نہیں کرتا یہ بہت تھی کم کوئی ایسا آدمی ہوگا شاید ہزار میں ایک بھی نہیں جو سچ مجھ اپنی پیکٹر لائف میں اس کو اپلائی کرے یہ چپ رہا کر کے وہ اب یہ ہوا ایک ساتھی کے ٹیلفن آیا اس پر یہ میسویں آیا ایک جگہ ہیں وہ ڈلی سے باہر یعنی باہر کے کنٹری پر رہتے ہیں انڈیا سے باہر تو وہاں پر ایک مسجد ہے اس پر وہ کام کرتے ہیں ایک نوجوان کوئی باہر سایا تو وہاں لگا ان کے خلاف بھولنے حضرت ارسالہ کے خلاف اب اس سے وہ اُلج گئے میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسجد کا جو متولی ہے جو اس کے چیئرمین ہے اس کے کیا خیالات ہیں وہ کہا کہ وہ تو بالکل ہمارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کتابیں لاؤ مسجد میں یہی تو بات ہے جو ان سے بتانی کی ہے پھر آپ اُلج کیوں گئے ہیں اس نوجوان سے کیا ذریعہ تُلج نہیں کی جب اصل جس کے ہاتھ میں مسجد ہے جب وہ آپ کے فیور مہد اس سے اُلج نہیں کیا گئے ہوتا ہے تو پھر مریض صاحب میں بات یہ آئی ہوتا کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک چپ ہداہ بڑا ٹالتی ہے اپنی کتاب میں پڑھا جب ہم نے پڑھا اس وقت ہم ناربل مائن میں تھے بلکل ناربل مائن تو ناربل مائن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ پائے کہ مریض صحبات ہے یہ لیکن جب کوئی آدمی آپ کو پروک کرتا ہے جب کوئی آدمی آپ کو پشتال دلاتا ہے جب کوئی آدمی بھڑکا جاتا ہے آپ کو تب آدمی کے دماغ پر اس کے سیٹیمنٹ چھاہیاتے ہیں اس کے ایموشن چھاہیاتے ہیں اس طرح آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے جب پڑھا تھا آپ نے اس کو تب تو آپ ریشنل وے میں لیا اس کو آپ نے لیکن جب کوئی پریکٹیکل چیز پیش آئی تو وہ وقت تھا جبکہ کسی نے بھڑکا دیا تھا آپ کو کسی نے پروک کر دیا تھا آپ کو اس وقت اب سیٹیمنٹل ہو گئے تھے اس وقت اب ایموشنل ہو گئے تھے تو جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی اقل دب جاتی ہے کچھ دیر کے لیے اس وقت آپ سوچ نہیں پاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئل ہے اس کو یہ آپ لائی کرنا ہے اس وقت آپ کی ذہن میں کیا آجاتا ہے پیٹ کے جواب پتھر سے وہ بولیت ہمیں بولنا ہے انہیں بولٹا سیدھا کہنا ہے پھر بات بڑھ جاتی ہے بڑھتے بڑھتے آپ جانتے ہیں کہ پھر بلیک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس مسئل کو کہ ایک چپ ہزار بڑھا ٹرالتی ہے ہم جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس وقت ہم ناربل ہوتے ہیں تب ہم بڑھ اچھا لکھتا ہے یہ لیکن جب آتا ہے ٹائم اپلائی کرنے کا یعنی پیکٹیکل اپلیکیشن کا تب ہم ناربل نہیں ہوتے ہیں تب بڑھ کے ہوئے ہوتے ہیں کسی نے ہم کو بڑھکا دیا ہوتا ہے اس وقت تو ہم سوچ نہیں پاتے ہم بھول جاتے ہیں کہ دیکھو کتا اچھا مسئل تھا وہ پھر بڑھ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آدمی چیزوں کو ریدن آؤٹ کرے انٹرسپیکشن کرتا رہے باتوں کو زیادہ دیپ میں سمجھنی کوش کرتا رہے تب ہی ہم دنیا میں ہم رہا پائیں گے صبح کے ساتھ پیس کے ساتھ اور ٹینشن فری ہو کر تب ٹینشن started ڈیو formalبکہ ڈیو ڈیو بے ہم دنیا میں ہم گاصة ڈیو ڈیو پیس ڈیو ڈیو پیس ڈیو چی فر کسی ہے ڈیو پی موسیقی